باتیں میرے ماں کے ساتھ میرے ناجائے سنبند بتا دیئے سر اب بتائیے کہاں سے میرے پتا جی میری بڑی بھابی کے ساتھ رخیل بنا کر رکھے تھے میرے آزہر بھائی میرے گھٹوں اس کی عزت لوٹتے تھے میرے بڑے بھائی کی سالی کوپا میں رہتی ہیں میں اس کے ساتھ جاتا تھا سونے یہ آروپ لگائی ہے اب بتائیے کہاں سے رکھنے کے لائق ہے اب تک یہ بات گھر میں تھی میں چپ چاپ سنتا تھا لوگ سماج میں جان لگ کر جب کھیری بھاگ میں گھٹنا میری پتن نہیں نہیں میرے سال نہیں سر جہیز کی بات یہ ہے کہ میں بتا دوں کہ میں بہت ہی میں نے اس کی شادی میں خود اس کی ہیلپ کیا تھا عظیم کی رہز جویلی پر میں نے اس کا گھنہ خریدوایا اس کو پیسہ گھٹا میں نے دیا نواب کلیکشن پر اپنے گھر کا سارا کپڑا اور اس کے گھر کا بھی کپڑا جو اس کو سادیم پہننا تھا وہ میری بیوی اور اس کی بہن تلات خود آئی تھی نواب کلیکشن والے گواہیں توبہ کلیکشن جو ایسانات کلیکشن یہاں سے میں نے خریداری کیا لیکن سوچیے میری جو ناک کٹی ہے سترہ سال ستر میں ٹیچنگ کر رہا ہوں تعلیم الدین انٹرکاری میں پڑھا رہا ہوں نومانی میں پہلے پڑھایا تھا میں نے جو میری ناک کٹی ہے کہ تمام بچے یہاں کے پڑھتے ہیں سرک پورا تعلیم الدین میں رنگنات پورا بولاکی پورا سب وہاں کھیری باغ ایسی جگہ ہے جہاں ہمیشہ چار سا پانچ سو آدمی رہتے ہیں میری پتنی نے مجھ کو مارا ماں پر کبھی ہم نے گھر میں مانگ نہیں کہ بھائی نا کبھی پتوان کا کہا گواہ کچھ نائے کتنی بہو ہیں آپ کی پچھا ہی بہو ہیں چار بہو رہتی ہیں سب سے پوچھ لیجئے میرے دیادین سے پڑھوسی سے میرے رشتہ دار سے پورے بلادی پورا پوچھ لیجئے کہ کس طرح کی میں آورت ہوں یہ جعوید آمد جو ہے تعلیم الدین انٹرکاری میں پڑھاتے ہیں یہ اور ان کی شادی میرے بہن سے ہوئی تھی جس کے ایک بچہ بھی ہے لیکن برابر جو ہے دہش کا اتپیلین ان کے ساتھ ہوتا رہا تھا پانچ دن پہلے انہوں نے مار پیٹ کر کے جو ہے گھر سے بھگا دیا تھا اور آج جو ہے اتفاق سے میری بہن جو ہے علاج کرانے کے لیے میرے بھائی کو ساتھ لے کے لیے گئی تھی ڈاکٹر کے وہاں جہاں پہلے سے یہ موجود تھا اور دیکھتے ہی آگ بھگولہ ہو گیا اور اس نے حملہ کر دیا اور حملے میں یہاں تک یہ داک سے جو ہے اس کی ناک کٹ دی ہے جس کو لے کر کے میں سرکاری اسپطال میں جو ہے ناظرین آپ کا آگ مہو میں خیر مقدم ہے میں ہوں نوشا دنساری آداب ناظرین گزستہ روز مہو شہر کے تھانہ کوتوالی حلقہ کے محلہ کھری باغ میں ایک ڈاکٹر کی دکان پر جیجہ اور سالے کے درمیان لڑائی ہوئی تھی جس میں سالے کی ناک کٹ گئی تھی جس کے بعد زخمی سالے کو اس کے آلے خانہ نے علاج کے لیے زلہ اسپطال میں بھرتی کرایا جہاں پر اس کا علاج چل رہا ہے جس کے بعد کوتوالی پولیس نے دونوں فریقین جس میں سالے اور جیجہ کو دفعہ ایک سو اکاون امن شکنی کے تحت گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا موصولہ خبروں کے مطابق محلہ بلاکی پورا کے رہنے والے جاوید کمال اور ان کی اہلیہ نزہت پروین کے درمیان کا تنازہ اب سڑکوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی وجہ سے چیمی گوئیوں کا بازار گرم ہے موصولہ خبروں کے مطابق جاوید کمال پیسے سے ایک ٹیچر ہیں اور وہ مو شہر کے تعلیم الدین انٹر کالیج میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں جن کی شادی 2019 میں شہر کوتوالی ہلکہ کے پریمہ رائے کی رہنے والی نزہت پروین سے ہوئی تھی اور کچھ ہی دنوں کے بعد دونوں کے درمیان گھرے لو تنازہ کو لے کر کشیدگی بڑھ گئی تھی جس کے بعد جاوید کی اہلیہ نے فیملی کوٹ مو میں جاوید کے خلاف جہز کا مطالبہ کرنے اور استحصال کرنے کی شکایت کی تھی دونوں فریقین کے معزز افراد نے دونوں کو سمجھا بجھا کر ایک بار پھر ایک ساتھ رہنے کے لیے رضا مند کر لیا اور فیملی کوٹ میں بارہ اکارہ 2022 کو سلنامہ بھی داخل کر دیا تھا جس کے بعد نزہت اپنے خاویند کے یہاں رہنے گئی لیکن گاڑی نہیں چل سکی جس کے بعد نزہت اپنے میکے چلی گئی تھی جھگڑے کے بعد نزہت پروین کے بھائی وسیم احمد نے اپنے ہی بہن ہوئی جعوید کمال پر الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ان کے بھائی ندیم احمد کی ناک کاٹ ڈالی جعوید برابر میری بہن کے ساتھ جہیز کے لیے استحصال کر رہے تھے اور پانچ روز قبل انہوں نے مار پیٹ کر اپنے گھر سے بھگا دیا تھا اور آج میری بہن علاج کرانے کے لیے بھائی کو لے کر ڈاکٹر کے یہاں گئی تھی جہاں پر جعوید پہلے سے ہی موجود تھا اور دیکھتے ہی آگ بھگولہ ہو گیا اور اس نے حملہ کر کے دانت سے ندیم کی ناک کاٹ ڈالی جس کے بعد ہم ندیم کو لے کر زلہ اسپطال میں علاج کرا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ایک ٹیچر اس طرح کی حرکت کرے گا تو سماج میں کیا ہوگا جب اس پورے معاملے کو لے کر صحافیوں نے صحابے معاملہ جعوید کمال سے ان کا ورزن جاننے کی کوسس کی اور پوچھا کہ آپ کے اوپر الزام آید ہے کہ آپ نے اپنے ہی سالے کی ناک کاٹ ڈالی اس میں کتنی حقیقت ہے تو انہوں نے کہا کہ صداقت وہ نہیں ہے سچائی کھری باغ کے لوگ بتا سکتے ہیں جہاں پر سیکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے انہوں نے بتایا کہ میں اپنی بیمار ماں کی دوہ لینے کھری باغ میں ایک ڈاکٹر کی کلینک پر گیا تھا اتنے میں کسی نے میری اہلیہ نزہد کو اس کی جانکاری دے دی اور وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کلینک پر پہنچ گئی اور پھر کلینک کے اندر داخل ہو گئی اور مجھ سے لڑنے لگی جس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا کہ آپ یہاں سے جائیں کیونکہ یہ ایک دکان ہے میں اپنی عزت بچانے کے لیے باہر نکلا تو اس کے بھائی ندیم اور وسیم کھڑے تھے اور پھر مجھ کو پکڑ کر مارنے لگے تو میں وہاں پر گر پڑا اور کئی لوگوں نے مل کر مجھے بری طرح سے مار پیٹ کر زخمی کر دیا جس کی وجہ سے میں بری طرح سے زخمی ہو گیا اور جب میں اپنی جان بچا کر بھاگ رہنا چاہا تو تعلیم الدین گولز انٹر کالیج کے پاس اس کے بھائی ندیم نے مجھ کو پکڑ لیا لیکن وہاں پر میرے کچھ اسٹوڈینٹ موجود تھے جنہوں نے مجھ کو چھڑا کر میرے گھر پہنچایا جس کی وجہ سے میں خود کامیٹکل کر آیا اور تھانے پر میں نے ریپورٹ بھی دے دی انہوں نے کہا کہ ناک اس کی نہیں میری کٹ گئی ہے کیونکہ میں ایک بہترین ادارے تعلیم الدین انٹر کالیج کا سترہ سال سے ٹیچر ہوں اور اتنے برسوں میں کبھی بھی میرے اوپر کسی بھی طرح کے الیگیشن نہیں لگے ہیں جہاں تک جہیز کے مطالبے کی بات ہے تو میں نے اپنی شادی کے لیے اس کے زیورات خود اپنے پیسوں سے خرید آئے اس کے بھائیوں کی مالی مدد کی اور مزید کرنے کی کوشش کر رہا تھا سارے الزامات بے بنیاد ہے دراصل جب سے شادی ہوئی ہے اس کے بعد سے ہی میری بیوی میری ماں کو اور میرے بھائیوں کو فوٹی آنکھ دیکھنا پسند نہیں کرتی اور اس کا صاف کہنا ہے کہ میری شادی آپ کے ساتھ ہوئی ہے اس لیے میں کسی دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی آپ سب کو چھوڑ کر الگ رہیے لیکن میں اپنی 80 سالہ بزرگ ماں کو اور اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر نہیں رہ سکتا چاہے اس کے لیے مجھے کتنی بھی قربانی کیوں نہ پیش کرنی پڑے دونوں جانب سے ایک دوسرے پر الزام تراصیوں کا دور جاری ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی فرما بردار بیٹا اپنی بزرگ ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے بلکہ بہو کو بھی اسے اپنی ماں سمجھ کر ان کے ساتھ اچھے رشتے قائم رکھنا چاہیے کیونکہ ہر ماں کو ایک نے ایک دن ساس بننا ہی ہوتا ہے اور جب تک اس چیزوں کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں سمجھیں گے تب تک ازدوازی زندگی خسگوار نہیں ہو سکتی اور ساتھی ساتھ علیہ خانہ بالخصوص والدین اور بھائیوں کو بھی ایسے معاملوں میں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے آئیے ناظرین ہم آپ کو دونوں فریقین کی باتیں سناتے ہیں اور دیکھاتے ہیں کیا کہتے ہیں وسیم احمد اور کیا کہتے ہیں جعوید کمال آگ نیوز کے لیے بیورو ریپورٹ یہ جعوید احمد جو ہے تعلیموزی انٹر کالیج میں پڑھاتے ہیں یہ اور ان کی شادی میرے بہن سے ہوئی تھی جس کے ایک بچہ بھی ہے لیکن برابر جو ہے دہش کا اتپلین ان کے ساتھ ہوتا رہا تھا پانچ دن پہلے انہوں نے مار پیٹ کر کے جو ہے گھر سے بھگا دیا تھا اور آج جو ہے اتفاق سے میری بہن جو ہے علاج کرانے کے لیے میرے بھائی کو ساتھ لے کے لیے گئی تھی ڈاکٹر کے وہاں جہاں پہلے سے یہ موجود تھا اور دیکھتے ہی آگ بھگولہ ہو گیا اور اس نے حملہ کر دیا اور حملے میں یہاں تک یہ دانت سے جو ہے اس کی ناک کٹ دی جس کو لے کر کے میں سرکاری اسپطال میں اسے میں جو ہے علاج کرا رہا ہوں میں ندی محمد یہ کون ہے یہ میرے بھائی ہیں میرے سب سے چھوٹے بھائی ندی محمد سالے کی ناک کٹ لیا ہاں سالے کی جو ہے ناک کٹ لیا ہے اگر اس طریقے کے سکھچک اس طریقے کی حرکت کرے گا تو سماج میں کیا ہوگا شادی لگ بھگت تین 2019 میں ہوئی ہے ہاں سالے کے بعد ہی سے جو ہے دہج کے لیے جو ہے ہمیں سا جو مارتا پیٹتا تھا اور آج نوبت یہاں تک پہنچ گئے بھائی کا علاج چل رہا ہے اور میں جو پرساسن سے گھوائے کروں گا کہ اس میں نے آیا دیا ہم کو اور کڑی سے کڑی اس کو سزا دی جائے جاوے صاحب ایک خبر چل رہی ہے جس میں آپ پہ الیگیسن لگایا گیا ہے کہ آپ نے اپنے سالے کی ناک کٹ لیا کیا کہیں گے کتنی صداقت ہے اس میں صداقت وہ نہیں ہے سر سچائیے ہے کھیری با کے لوگ بتا سکتے ہیں وہاں تو چار سو لوگ تھے میں ڈاکٹر ابو لسر کی دکان پر گیا تھا اپنی ماں کی دوا لینے اور دوا وہ نکال ہی رہے تھے میں پانچ دس میٹ گرے گزر چکا تھا اب کس نے سوچنا دی کہ میری پتنی اپنے بھائیوں کو لے کر کے وہاں پر آئی تو میری پتنی دکان کے اندر آئے میں کرنی پر بیٹھا ہوا تھا ڈاکٹرز ابو لسر صاحب اس بات کے گواہ بھی ہیں انہوں نے سمجھایا بھی کہ تم یہاں جاؤ یہاں پر دکان ہے یہ تو کریے میں اسکول میں آؤں گی مجھ کو پچی ہزار روپیہ دیجئے پہلے میرا میرا پچی ہزار روپیہ مانگ رہے تھی تو میں کہا یار جاؤ دیماغ مانگ تو میں عزت بچانے کے لیے باہر نکلا تو اس کا بھائی ندیم کھڑا تھا اور وسیم اور ندیم یہ کیا نام ہے اور کچھ اور لوگ تھے تو میں جانتا ہوں جب مارنے لگے مجھ کو میں گر گیا وہاں پر تو مجھ کو کئی لوگ پانچ چھے لوگ مار رہے تھے سر پوری طرف اندروں ہوں ہی چوٹ بہت ہے مجھ کو کٹا صرف یہاں پر ہے میں نے میڈیکل کرایا اس کا اور تھانے پر میں نے ریپورٹ بھی دے دیا ہے اور میں اپنی جان بچا کے بھاگا ہوں تو تالیم الدین جو گل سے انٹرک کارے جائے ٹرانس فارمر کے پاس وہاں مجھ کو ندیم پکڑ لیا دعوڑا کر کے اس کے بعد میرے وہاں سے بھی سٹوڈنٹ تھے مجھ کو گھر پہنچا ہے سر آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تنازہ آپ کی وائف کے ساتھ چل لیا ہے جی جی یہ کب سے چل لیا ہے یہ سر شادی دوہجار اننیس دسمبر دوہجار اننیس کو ہوئی تھی دوہ تین مہینہ رہنے کے بعد ویواز شروع ہوا تین بار اس دوران وہ گھر بیٹھی ہے وہ میری صرف بھائی یہاں پڑنا آئے اور میری ماں یہاں سے نکل جائے وہ ماں کو دیکھنا نہیں چاہتی ہم بس اکیلے رہیں گے شادی آپ سے ہوئی ہے آپ بھائیوں پر پیسہ اڑاتے ہیں اور ماں ہے تو ماں سب بھائی دیکھیں ہماری جی مزاری نہیں ہے تو ماں تو میری خود اپنے سے کرتی ہے سب کچھ لیکن الیگیسن یہ ہے کہ آپ جہیز کے لیے اس کا استحصال کرتے ہیں نہیں سر جہیز کی بات یہ ہے کہ میں بتا دوں کہ میں بہت ہی میں نے اس کی شادی میں خود اس کی ہیلپ کیا تھا عظیم گیرہز جویلی پر میں نے اس کا گہنا خریدوایا اس کو پیسہ گھٹا میں نے دیا نواب کلیکشن پر اپنے گھر کا سارا کپڑا اور اس کے گھر کا بھی کپڑا جو اس کو سادیم پہنڈنا تھا وہ میری بیوی اور اس کی بہن تلہت خود آئی تھی نواب کلیکشن والے گواہیں توبہ کلیکشن جو ایساناز کلیکشن یہاں سے میں نے خریداری کیا ایک طریقے سے سارا تو لگتا ہے کہ آپ شادی سے پہلے ان کو جانتے تھے میری بڑی باری بھاوی لوگ گئے تھیں میں بتایا تھیں نیاجے میسی صاحب جو پینسپل تھے مسلم کے ہماری وہ فوفی ہیں ہماری نیاجے میسی صاحب کی بڑی باری فوفی وہی بتایا تھیں تو وہاں لوگ گئے تھے اور ایک سلونامہ بھی آپ دکھا رہے ہیں جی سر بارہ اگارہ کو سلونامہ کا عادیس ہوا ہے کیا ہے سلونامہ یہ سر انہوں نے ڈی وی اور ایک سو پچیس کا کیا تھا میرے اوپر اور سارے ایلیگیشن لگایا تھا انہوں نے آدیل آفتاف صاحب پردھان نیاجیز تھے پریواد نیاجل میں ان کے سامنے تو میں کہا سر یہ میں لے نہیں جاؤں گا اتنے آروپ کے ساتھ ان کو تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو وہ سہنسا ایڈوکیٹ تھے ہوں کہ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو کوئی بات نہیں مار صاحب بہت اچھے آدمی ہیں آدیل آفتاف صاحب پر سامنے ان کے بھائی نسیم نے بھی یہ بات کہی کہ بہت اچھے آدمی ہیں اور یہ سب مقدمہ کھڑا کرنے کے لیے سب آروپ لگایا گیا تھا کوئی بات نہیں اب میں کارڈے سے رہوں گی اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے پولیس چوکی بلوایا پولیس چوکی پر ریپورٹ دیا اس وقت دروگہ دے سیو ساگر یارو صاحب تھے پولیس چوکی انچار ان کو انہوں نے ریپورٹ دیا مجھ کو بلوایا گیا انہوں نے آکے انویسٹیگیشن کیا اپنا پورا اپنی آنکھیں انہوں نے اسپشت کہہ دیا کہ ماشٹر صاحب کے اوپر لگایا گیا مطلب میرے اوپر سارا آروپ بے بنیاد ہے اور یہ لڑکی کڑک مزاج ہے یہ ساری ریپورٹ سر میرے پاس ہے میں نے کورٹ میں لگا دیا میں آپ کو پھر لاکے دے سکتا ہوں اس کے بعد پھر یہ کورٹ میں پونے دو سال دیر سال مقدمہ لڑنے کے بعد اس نے ایک وہ اپلیکیشن دیا کہ میں اپنے سسرال جانا چاہتی ہوں اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو کورٹ نے آدیس کیا آپ لوگ اپنے پنچائت کر لیجئے محلے کے سممانیت لوگوں میں تو مرتیہ سیڑ صاحب کی لڑکے مرہوم مرتیہ سیڑ صاحب کی لڑکے جمیل سیڑ کے بیٹھ کے میں یہ پنچائت ہوئی جس میں شہر مفتی انوار علی صاحب تھے مصطفی چمن سممانیت ویکتی ڈاکٹر ابو لسر ازہر فیضی صاحب تھے اس میں اور فرید صاحب تھے وہ نائیم صاحب کے لڑکے نائیم بگ ڈیپو والے کے اور شرافہ تری دومنپورا گلگوہ پاکے یہ سب لوگ سممانیت تھے لوگ تھے اس میں جو پنچائت ہوئی ایک دن تو اس میں میرے سالے نے کہا کہ میں بوٹی بوٹی کارڈ ڈالوں گا یہاں سے زندہ بچ کے نہیں جا پاو گئے تو تمام پنچن ناراض ہو گئے پنچائت ختم ہو گئی تمام پنچن نے کہا میرے ماں کوئی جگہ نہیں ہے ان لوگوں کے لئے خیر دوبارہ میرے سادو سری شکیل احمد راج گھرانا ان کے کہنے سے مجھ کو بلوائے رات میں 11 بجے میرے دوست شرافت علی کو مجھ کو اور انہوں نے مصطفہ چمن سے جمیل سیٹ سے کارڈ بے دیکھئے لڑکا ہے ارحان محمد ارحان بن جائے تو اچھی بات ہے تو میں ان کی بات مانتے ہوئے میرے بھائیوں کو تیار کیا میں نے تب تیار نہیں تھے لوگ دوبارہ جب کاٹنے کی مجھ کو بات کہے پنچے میں تو اور میری بیوی وہاں پا چاکو لے کے اٹھائی تھی مجھ کو مارنے کے لئے اسی پنچائت میں جمیل سیٹ کے بیٹھ کے میں سیسی ٹیبری کیمرہ بھی وہاں لگا تھا اچھے اتنا سمماملہ ہو گئے آپ کہہ رہے ہیں اور ناک کٹنے کا سوال تو آپ کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ نے ان کے بھائی کی ناک کو کٹ ڈالا ہے ناک کٹی ہے سر وہ لڑائی میں ہے اب کئی سے کٹی میں تو نہیں جانتا گرنے سے کٹی ہو گاری سے میں پیرل تھا ہوتا وہیں گرے ہو لگ گئی ہو یا مکی مکہ ہوا لگ گئی کڑ گئی ہو جس طرح سے بھی مجھے اس کا علمہ نہیں ہے لیکن سوچئے میری جو ناک کٹی ہے سترہ سال سر میں ٹیچنگ کر رہا ہوں تعلیم الدین انٹرکاری میں پڑھا رہا ہوں نمانی میں پہلے پڑھایا تھا میں نے جو میری ناک کٹی ہے کہ تمام بچے یہاں کے پڑھتے ہیں سر پورا تعلیم الدین میں رنگنات پورا بلاکی پڑھا سب وہاں کھیری باگ ایسی جگہ ہے جہاں ہمیسہ چار سو پانچ سو آدمی میری پتنی نے مجھ کو مارا مہا پر اچھا اس تنازے کے بعد اس تنازے کے بعد ہمیں جہاں تک معلوم ہوا ہے کہ آپ کو اور آپ کے سالے کو ایک سو ایک کاؤن میں پولیس نے چالان بھی کیا تھا جی جی سر تو کل میں گیا تھا کوٹ میں تو سیٹی مجیسٹریٹ صاحب کے وہاں سے زمانت ہوئی اور ہم لوگ شام میں گھر آ گئے وہ بھی اپنے گھر چلے گئے تو اب اس پورے تنازے کا حل کیا نکلے گا کیا چاہتے ہیں حل یہ ہے سر کہ حل یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی سماج کے جو پنچے لوگ تھے اس مسئلے کا حل کر دیں بس انہوں جو دھمکی دیا تھا کہ میں جان سے مروا دوں گے میری پتنی سر میرے بیڈروم میں تین بار میرا کالر پکڑیے گردن پکڑیے مگر میں نہیں کہا آج تک کہ میری پتنی نے میرے اوپر گڑا دبایا میں نے نہیں کہا چونکہ بیڈروم کی بات تھی لیکن جب سکھیری باگ جیسے سہن میں میری پتنی نے مجھے مارا اب میرا کیا بچا ہے اور یہاں تک کہا کہ بڑوہ بھاگ رہا ہے چاریس سال والا میرے ندیم جس کی بتانے ہیں آپ کو ناک کٹی ہے میں دیکھا بھی ہوں میں تو سکھانے میں کہ بڑوہ بھاگ رہا ہے ادھر آبے بہت بڑے مرد بن رہے ہو سی سی ٹی وی کیمرا تعلیم الدین میں سر میں بھاگ رہا ہوں جان بچا کے اب وہ دوڑا رہا ہے نکلوا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سر اور وہاں پر بچوں نے جو میرے پڑھائے بچے خیری باکے تھے وہ سب مجھے پہنچائے گھر اور یہ مجھے میری حتیہ کروانے کا پورا پریاس ایک با خدا کہہ رہا ہوں اس نے کہا تھا مجھ سے کہ میں مروا دوں گی لال جی میڈییشن سینٹر میں جو تھے ان کے سامنے میز پیٹ کیسے کہا تھا آپ کی بیوی آپ کے خلاف اتنا سخت ہونے کا اور کوئی ریزن ہے اس کے بھائی ندیم ہیں اور اس کے بڑے بھائی وسیم اور ایک بہن تلٹ نسیم کا جو بھائی تھے ٹھیک ہے یہ جو ندیم ہے اور وسیم بڑے بھائی اور اس کی بہن تلٹ یہ سب پورے پریوار کی شازیس کے تحت وہ کر رہے ہیں شادی مجھ سے نہیں کیے تھے سر شادی کیے تھے کہ یہاں نوکری والا آدمی ہے چلو مجھ سے دس سال بڑا ہے کر لو مجھ سے جب آئی ہے سر تو اس کی بہن نے کہا کہ بھائیوں کہ میرے تینوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے گھر ادم توٹا پھوٹا ہے یہ ہے وہ ہے وہ الگ بات ہے اسی پیسے کا بھی اثر ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے سادھوں ہیں پانچ لاکھ روپے وہ دے دے پانچ لاکھ میں دے دے رہا ہوں ہاں یہ سب باتیں سر رہی میں تیار تھا سر سب کچھ میں نے کہا شادی جو ہوگی کھرچہ کریں گے سب کچھ کریں گے میں نے ندیم کا آپ پانچ لاکھ دینے کی بات کر رہے ہیں سادھوں کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ ہی کی اوپر علیقی سر کہ آپ جہز کے لئے یہی بات میں نے وسیم بھائی جو ہمارے بڑے سالے ہیں دروگا جی گنگا رام بند کے سامنے کہے گی یہیں ماروں گا وہاں مولی ارسط صاحب بھی تھے معظم صاحب بھی تھے وہاں کے میمبر رہنات پورا کے پورو ان کے سامنے کہا ایک اجائے سنگھ نام کے آدمی تھے ان کے سامنے پولیس تھی کہا کہ ماروں گا یہ پر لوگوں نے کہا یہ غلط بات ہے ایک دروگا کے سامنے آپ جو ہی اس طرح مارنے کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں کہ احمد مروانے کہاں ہوں کہ پولیس کے مادنے سے مروانوں گا اس طرح کی باتیں میرے ماں کے ساتھ میرے ناجائے سنبند بتا دیئے سر اب بتائیے کہاں سے میرے پتا جی میری بڑی بھاوی کے ساتھ رخیل بنا کے رکھے تھے میرے آزہر بھائی میرے گھڑٹوں اس کی عزت لوٹتے تھے میرے بڑے بھائی کی سالی کوپا میں رہتی ہیں میں اس کے ساتھ جاتا تھا سونے یہ آروپ لگائی ہے اب بتائیے کہاں سے رکھنے کے لائق ہے اب تک یہ بات گھر میں تھی میں چپ چاپ سنتا تھا لوگ سماج میں جان لنکر جب کھیری بھاگ میں گھٹنا میرے پتنی نے میرے سالوں نے اور دو چار ہاں سامنے آ جانگے سر تو پہچان لوں گا لنکر میں پھر گر گیا تھا گر گیا تھا بس میں بہت کل ملا کر یہ کہا ہے کہ گھرے لو تنازہ کے لے کے یہ معاملہ باہر آیا ہاں ٹھیک تو سر بس ایک نیویدہ نور ہے میں سماج کے لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ کو وہاں بچایا وہاں سے میں اڑ کے بھاگا اور بس یہ چاہوں گا سماج کے لوگوں سے اور خاص کر پریمارہ رغنات پڑا کے لوگوں سے کہ میرا ایک بیٹا محمد ارحان ہے جو ابھی دو سال چار مہینے کہا ہے جب بڑا ہو اگر میری حتیہ ہو جاتی ہے تو وہ پرشان نہ ہو کہ اس نے کروایا وہ جان جائے کہ میری پتنی اور اس کے مامو نے ہی کروایا میرے پیتا کی حتیہ اتنا زیادہ آپ کو خوف کیوں ہے کہ آپ کا کوئی قتل کر لیگا سر یہ کہہ رہی تھی اور اس نے یہ گھٹنا چھب یہ کیا بولتے ہیں سولہ تاریخ ہو گئی میرے ساتھ سر کہہ رہے میں اسکول میں جاؤں گی بیجزت کر دوں گی محمد مجھر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے اس کے پتا جی بیٹھے ہوئے تھے میرے اخلاق شچا بیٹھے ہوئے تھے بڑے بھائی واسیم آئے مجھ کو یہاں ڈاریٹ گالی دیئے تو میں نے بھی دیا ہے گالی صاحب ایسی بات نہیں ہے آدمی جھگڑے میں کرتا ہے گالی گولوج وہ یہیں پہ کہا کہ میں یہ کروا دوں گی وہ کروا دوں گی میرے بھائی پڑھے لکھے ہیں پالا پڑا ہے سمجھ میں آ جائے گا یہ بڑھیا رہے گی اس گھر میں چاہے میں رہوں گی مطلب ایک ماں کو ایک بیٹے سے الگ کرنے کا مسئلہ کل ملا کر ہاں بس یہی تھا اور میں اپنے بھائیوں پر کل پیسہ اڑاتا ہوں ابھی کل پولیس چوکی میں میرے وسیم بھائی نے کہا کہ یہ چار جگہ جاتا ہے مو مارتا ہے تو میں کہا کون سی چار جگہ اس پشتی کرر دیجئے کریں دیکھیں ان کو سرٹیفیکٹ چاہیے میرے بیوی نے سیو ساگر یادو صاحب کے سامنے کہا تھا کہ یہ میں چھو مہینے سے نہیں ہوں گھر پر یہ کہیں کام چلاتے ہی نہیں ہوں گے اپنا ٹھیک تب اس پر دیوان جی تھے بہت اندر کی باتوں کو میرے پبلک میں لانا ٹھیک نہیں میں نہیں ڈائری لکھ رہا ہوں میں ڈائری یہ بچہ جوان ہوگا تو میں وہ ڈائری ایک دو تین لوگ سپرد کروں گا لکھنا شروع کر دیا ہوں سر ٹھیک ٹھیک اور وہ میرے بچے سالح جی بتائیں کہ آپ کے اوپر الزام لگتا ہے کہ آپ اپنی بہو کے ساتھ استحصال کرتی ہیں مارتی پٹتی ہیں اور جہز مانگتی ہیں کبھی ہمارے گھر میں جہز کا کونو بات نہیں کہا ہمارے گھر میں مانگ نہیں کبھی پتوان کا کہا گوا کچھ نہیں چار بہو رہتی ہیں سب سے پوچھ لیجئے میرے دیادین سے پڑوچی سے میرے رشتہ دار سے پورے بلادی پورا پوچھ لیجئے کہ کس طرح کی مائے عورت ہوں کہتے ہیں کہ یہ پتوان رکھتی ہیں مطلب آپ کے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں آپ کے بہو بے بنیاد لگا رہے ہیں یہی کہنا چاہ رہے ہیں بہت 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 بری بری بات کہتے ہیں مرے سمجھنا تھا کہا 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 تمام پاغل کر لگا لے موخ کہو دی اپنے بیٹا کو کر کے خیائے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ بیٹا سے کونو باتان آئی کرتے ہیں وہ خود دیکھا تھا اسکول چلا جاتھا نہ کہ بات شروع کر دیتی نی تیڑی بیٹی بابو سے کہو یہ بابو کہو پاغلا ہے پاغلا اسکول کہا کہا اببو کہاں کہ پاغلا اسکول کہا پاغلا اسکول اسکول مطلب کل ملا کر ان کی منصہ ہے کہ جاوید جو آپ کے بچے ہیں ان کو لے کر آپ لوگوں سے مطلب اعتماد آپ کا صد فیصد حقیقت پر مبنی خبر ہر خبر جانچ پرک کر بے باگ اور بے داگ آزادانہ اور منصفانہ تو دیر کس بات کی ابھی سبسکرائب کریں آگ مو اور دیکھتے رہیں سچی خبر ہماری یوٹیوب چینل آگ مو پر